شبیر قائم خانی صاحب آج کل آپ جانتے ہیں سر عدالتوں میں بہت امپورٹنٹ کیسز لگے ہوئے ہیں اور ساری خبریں آتی ہی عدالتوں سے ہیں اور عدالتوں کی طرف بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پشاور ہائے کورٹ میں نظر سانی کی درخواست ڈال چکا ہے تاہیات نائیلی کا کیس جس میں نواز شریف جہانگیت ترین جیسوں کا مستقبل کل سپریم کورٹ میں ساتھ رکنی بینک سنے گی ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ درخواست پی ٹی آئی نے ڈال دی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیل دی جائے تو شبیر قائم خانی صاحب اس وقت جو حالات ہیں یقیناً عدالتیں بہت امپورٹنس ہمیشہ سے رکھتی تھیں لیکن اس وقت کچھ زیادہ امپورٹنس ہے تاکہ سپیڈی ٹرائل ہو سپیڈی جسٹس ملے انصاف ملے ملک آگے بڑھے شبیر قائم خانی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سیچوئیشن کو بسم اللہ الرحمنی دیکھیں جی بلکل سب لوگ یہی امید رکھتے ہیں اور سب کا حق بھی ہے وہ سب عدالتوں میں جاتے ہیں اب عدالت چاہیے چھوٹی ہو یا بڑی ہو سپریم کورٹ ہو تو عدالت کے پاس دروازے اس لیے کرکٹاتے ہیں کہ انصاف ملے انصاف ملنے کی توقع یہاں پر کسی عدالوں سے ہوتی نہیں ہے تو ایک عدالہ پھر کورٹ ہی نظر آتی جس میں لوگ جاتے ہیں عدالت تو میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس وقت جو عدالت کو تو ہمیشہ ہی جو آپ نے کہا رہا ہے کہ آج کل عدالت سے ایک وقت رول زیادہ ہو گیا عدالتوں کا تو رول ہمیشہ سے ہی رہا ہے لیکن یہ الگ بات کہ اس وقت کیسز بہت زیادہ ایسے ایمپورٹٹ آگئے ہیں جس کے وقت سے زیادہ اور زیادہ ایمیت ہو گئی عدالتوں کی تو ہمارے بدقسمتی ایسا ہے کہ ایک ڈیلے ٹیکسس رہی ہے جس کے ویسے بہت سے کیس پنڈنگ پڑے رہتے ہیں اور وقت پر فیصلہ نہیں ہوتے ہیں جس کے ویسے انصاف لوگوں کو نہیں مل پاتا اور لوگوں کے عمرے گزر جاتی ہیں تو ایسا نظام وضع ہونا چاہیے عدالتوں کے اندر تو انصاف وقت پر لوگوں کو انصاف ملے جب وہ پولٹیکل پارٹی ہو چاہے وہ انڈیویجیل حیثیت کے اندر ہو تو میں سمجھتا ہوں بہتری آ سکتی ہے تو ان دنوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں ان سالوں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ابھی عدالتیں بہت زیادہ اکٹو ہیں بہت زیادہ فعال ہیں بنچیز بہت زیادہ فیصلے کر رہے ہیں دیسیشن لہ رہے ہیں وقت پر لہ رہے ہیں تو بہتری آنے کی توقع ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے تو پارٹی کو بھی انصاف ملنا چاہیے ان کا حق ہے ان کا رائیٹ ہے وہ دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں عدالتوں کا اور یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پر فیصلے بھی کریں